جلدی سے اگلے کچھ سوال رکھ دیتا ہوں سوراشتر اور کچھ میں کس پارٹی کو کتنی سیٹ ملے گی یہ ہم نے پوچھا اور اب ہم آکڑے رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ کس کو کتنی سیٹ آ سکتی ہے کس علاقے میں اور اس کے بعد فائنل ٹیلی آپ کو بتائیں گے سوراشتر کا علاقہ جو بی جے پی کے لیے بڑا مضبوط گڑھ مانا جاتا رہا ہے اور سب سے پربابشالی علاقہ ہے وہاں پر سروے کہتا ہے کہ بی جے پی کو اکتیس سیٹ آ سکتی ہے کانگریس کے کھاتے میں بارہ سیٹیں جا سکتی ہیں عام آدمی پارٹی کو دس سیٹ مل سکتی ہے اور ان کے کھاتے میں ایک سیٹ جا سکتی ہے تو یہ بڑی خبر ہے سوراشتر میں عام آدمی پارٹی کو دس کانگریس کو بارہ اور بی جے پی کو اکتیس سیٹ مل سکتی ہے اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں گے تو بی جے پی کی سیٹیں دوہزار سترہ کے مقابلے آٹھ سیٹ بڑھ رہی ہے کانگریس کی سیٹیں قریب قریب اٹھارہ گھٹ رہی ہیں تیس سیٹ پچھلے بار تھی اس بار بارہ سیٹ ہے اور آم آدمی پارٹی کو دس سیٹ جا رہی ہے اس کا مطلب کانگریس پارٹی کو سوراشر کے علاقے میں آم آدمی پارٹی بھی جھٹکا دے گی بی جے پی بھی جھٹکا دے گی اور جو کہا جا رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے آنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا وہ اس میں سروے کے آنکڑوں میں دکھ رہا ہے کہ کانگریس کی سیٹیں گھٹ رہی ہیں اور بی جے پی کی سیٹ بڑھ جا رہی ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں اتر گجرات میں اتر گجرات میں کس پارٹی کو کتنی سیٹ آ سکتی ہے اس کا آنکڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بی جے پی کو اتر گجرات میں تیس سیٹ آ سکتی ہے دوہزار سترہ میں چودہ تھی اتر گجرات میں پچھلے دو چنابوں کے مقابلے بی جے پی کی سیٹیں اتر گجرات میں بڑھ رہی ہیں کانگریس کی سیٹ پچھلے دوہزار بارہ میں سترہ دوہزار سترہ میں اٹھارہ سیٹ تھی گھٹ کر پانچ ہو جائے گی آم آدمی پارٹی کو یہاں چار سیٹ مل سکتی ہے یعنی آم آدمی پارٹی کے آنے سے بی جے پی کو اتر گجرات میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے ان کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں یہ دکھ رہا ہے ہمارے سروے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں سینٹرل گجرات کس پارٹی کو سینٹرل گجرات میں بڑھت ملتی دکھ رہی ہے زرہ دیکھئے سروے کیا کہتا ہے بی جے پی کو سینٹرل گجرات میں سیتالیس سیٹ یہاں بھی بی جے پی کو دس سیٹ کا منافع ہو رہا ہے پچھلے بار کے مقابلے کانگریس کو بارہ سیٹ کا نقصان ہوتا دکھ رہا ہے بائیس سے گھٹ کر وہ دس پروسہ آ سکتے ہیں عام آدمی پارٹی کو چار سیٹ ملتی دکھ رہی ہے اور ان کے کھاتے میں جو دو سیٹ گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی یعنی بی جے پی کو دس سیٹ کا فائدہ کانگریس کو نقصان عام آدمی پارٹی کو چار سیٹ کا فائدہ کیونکہ پچھلے بار تو تھے ہی نہیں اب آپ کو دکھاتا ہوں دکھشن گجرات دکھشن گجرات میں کس پارٹی کو کتنی سیٹ اور ہمارا سروے کہہ رہا ہے کی بی جے پی کو یہاں پر ستائی سیٹ مل سکتی ہے پچھلی بار کے مقابلے دو ہی سیٹ کا فائدہ ہے لیکن یہاں بھی بی جے پی گین کر رہی ہے کانگریس پارٹی کو آٹ کی بجائے اب تین سیٹیں مل سکتی ہیں پانچ کا نقصان عام آدمی پارٹی کو چار سیٹ آ سکتی ہے اور ان کی ایک سیٹ گھٹ کر دو کے مقابلے ایک رہ جائے گی دکھشن گجرات میں یہ ہمارا سروے کہہ رہا ہے اب یہ اوورال تسویریاں بنا رہا ہے وہ دکھاؤں اس سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے موربی کو لے کر بھی سوال پوچھا کہ موربی میں ہینگنگ بریج ٹوٹنے کی گھٹنا کو لوگ کیسے لے رہے پرشاسنک لاپروہی بتایا 28% لوگوں نے راجی سرکار کی لاپروہی بتایا 23% کے لوگوں نے ایک حادثہ بتانے والے 18% لوگ تھے اور یہ سبھی ملا جولا کر رہی یہ کہنے والے 31% لوگ تھے تو گجرات میں موٹے طور پر بی جے پی کا اوورال فائدہ ہوتا دکھ رہا ہے کانگریس کا بڑا نقصان ہوتا دکھ رہا ہے عام آدمی پارٹی اس نقصان سے گین تو کر رہی ہے لیکن بی جے پی کو عام آدمی پارٹی کے آنے سے فائدہ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تحسین اب تو مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو میسیجی کر دوں کہ میں لنچ میں کیا کیا کھاؤں گا کیونکہ آپ کی حالت لگ نہیں رہی کہ میں لنچ کا بل بھروں یہاں سروے کہہ رہا ہے بی جے پی کو ہر چھتر میں فائدہ ہو رہا ہے میں اسے اگری نہیں کرتا اس اتفاق نہیں رکھتا ہوں میں اسے طریقے سے دکھتا ہوں اور جو میں نے سروے دیکھنے جو کانگریس پارٹی نے بھی کر رہا ہے یا اندلو نے کر رہا ہے گجرات کو اربن اور دورل ایریا میں باتنا چاہیے اور دورل ایریا میں کانگریس بہت زیادہ سٹرونگ ہے اربن ایریا میں نو ڈاؤٹ آمار بھی پارٹی کا تھوڑا ووٹ بڑھ رہا ہے لیکن وہ ووٹ کاٹے گا آج پا کا میں دوبارہ سے آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں کانگریس کی سرکار آ رہی ہے گجرات میں آٹھ ڈیسیمبر کو آپ دیکھ لیتا